موسیقی 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 آپ یہاں پر ادھکاری کے آئیں گے کیا مانتا ہے؟ آپ یہاں پر ادھکاری کے آئیں گے کیا مانتا ہے؟ کوئی گھٹا نفا نقصان ہوگا کوئی مدر ہوگا تو میرے بیٹے پر میرے اوپر رکھ دیں گے سر بہت دبنگ لوگ ہیں بہت برے لوگ ہیں انہوں پر ہر سال مقدمہ لکھا جاتا ہے یہ کس جگہ کا مانتا ہے؟ یہ گرام سکورہ تحصیل داتا گنج کا ہے سر جلہ بتائیں گے کون لوگ ہیں جو؟ جتیندر پتر شریپال سنگھ جسپال پتر جگپال سنگھ منیندر پتر بجائی سنگھ اور صدیر پتر ستی سنگھ آجائے پتر پتو سنگھ یہ اور سب ان کا پورا پروار لے کے ہمارے مدر کی دھمکی دے رہے ہیں ہمیں کہتے ہیں گاؤں میں بھسنے نہیں دیتے ہیں اور کہتے ہیں جے جمین تمہیں کبھی جندگی میں نہیں لے پاؤں گی جیتے جی اور سر میرے ادھکاری کوئی نہیں سن رہا ہے ایش ڈی ایم سے لے کے ڈی ایم سے لے کے جلہ پنچائج سے میں سن 2016 سے ماری ماری بھو رہی ہوں کوئی ادھکاری میری سننے کا تیار نہیں ہے اب میں سر میرے کوئی اب میرا چارہ نہیں رہا ہے میں موکھ منتری سجوالے پہ جا کے اپنے پورے پربار کا میں اپنی اچھا مرتو مانگوں گی اور وہاں پہ جا کے دھرنا دےوں گی اور وہاں بھی نہ ملا تو میں اپنی وہاں پہ ہتھیا کرنے گی ڈی ایس ڈی ایم سبھی لوگ آئے تھے وہ ساب بچارہ دین چل رہی ہے جو اب انہائی کی بات چل رہی ہے وہ اپنی کر رہے تھے تھا آدھکاری ساب آدھکاری جانچ کر رہے ہیں جو بھی صحیح ہوگا اس کا نیرنہیں کریں گے ساب اچھا یہ مہلہ ہے اس کی زمین ہے ہاں ساب بتاتے تو ہیں کچھ ہے نام پہ جو ان کے آپس کا ہمیں پتہ نہیں صاحب کیا ہے کیسا ہے ابھی آپ کے پاس پلچائیت نہیں ہیں یہ لوگوں بھی نہ صاحب ہم سے کوئی نہ ہے آدھکاری لوگ آئے بلاو ہم بیٹھے رہے صاحب اندرپال سیم آروپ تو سر وہ کوئی بھی لگا سکتی ہیں محلہ ہیں اور رشتے میں ہماری چاچی بھی ہیں بجار کے لیے اسپرکٹر صاحب بغیرہ اور ایٹیم صاحب بغیرہ آئیتے انہوں نے یہ کہا بجار بند کیجئے جب تک آپ کے اینو سی نہیں تو میں نے ان سے کہا کہ سر بجار کے اینو سی ہمارے پاس تب ہوتی ہے پستہ نہیں چلی آرہی اس لیے اینو سی ہمارے پاس نہیں ہے ہمارے پاس بجار چلی آرہی بہت پستہ نہیں ہے اور بہت سالوں سے اگر اینو سی کی بات ہوتی ہے تو ہم اسے صاحب دوبارہ کرانے کی کوشش کریں گے اچھا جمین ہے یا ہمارے نہیں جمین تو صاحب آئے ان کی تھوڑی سی جی تحصیل کے سکھورا گاؤں میں ہوں اور یہ گرام پنچائت کب جو ہے یہاں پر کاریالے ہیں آپ کو بتا دے ایک ودوہ مہیلہ نے آروپ لگایا ہے کہ یہ جو بازار ہے یہ بازار جو ہے گلت طریقے سے اوید طریقے سے چل رہی ہے سوال یہ ہے کہ اس بازار کا نہ کوئی اینو سی ہے ایسے لے کر جو ہے آروپ وہ مہیلہ ودوہ مہیلہ نے لگایا آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے یہ بازار چل رہی ہے ہم یہاں پر موجود ہیں حالانکہ جاج پرتال کرنے آئے ہیں کہ واقعی کس طریقے سے قبضہ کر رکھا ہے اس جو ہے بازار میں اروپ یہ بھی ہے کہ اس کی کئی ساری زمین ہے جیسی بھی سے لگا کر پرشاہ سن اس کو خیان سے ہٹائے مگر سوال یہ ہے کہ جو بادائیوں کا پرشاہ سن ہے پولیس پرشاہ سن کل یہاں پر آیا اور موکہ موائنہ کرنے کے بعد انہوں نے یہاں پر بتایا جاتا ہے کمیٹی کو نوٹیس دیا ہے نوٹیس میں ان لوگوں نے اپنا پکش ان کا جواب مانگا ہے پرشاہ سن نے کہ وہ اپنا پکش رکھے وہیں مہیلا نے کہا ہے کہ اس کو یہاں سے نیا ہے چاہیے پرشاہ سن کیونکہ یہاں پر اویت طریقے سے یہ بازار چل رہی ہے وہیں اگر وپکش کی بات کریں تو وپکش کا کہنا ہے کہ یہ سالوں سے دادا پردادا کی پیڑی سے ہی ہے جو بازار ہے وہ چلی آ رہی ہے کسی طریقے کا یہاں پر کوئی ویواد نہیں ہے مگر ویواد اب اتپن ہوا کیسے کیونکہ پرشاہ سن کل یہاں پر ایکٹیو ہوا جیسی اس مہیلا نے شکایت کری پرشاہ سن موائنہ کرا وہ یہاں پر آیا لوگوں سے وارتہ کری یہاں کے کچھ میمبر کو جو ہے نوٹیس دے کے ان سے جواب مانگایا حالانکہ اب معاملہ پرشاہ سن کی جو ہے جانچ کا وشے بناوا ہے جانچ میں کیا نکل کے آتا ہے یہ پرشاہ سن کی ریپورٹ دیکھ کرے گی فلحال ہماری پرتال جاری ہے ہم بادائیوں کے داتا گنج تحصیل کے سکورہ گاؤں میں ہیں اور یہاں کے کچھ لوگوں سے ہم نے وارتہ بھی کری ہے فلحال بتایا جارہا ہے کہ مہیلا کی یہاں جمین ہے جمین وہ اپنی نپوالے اپنی جو ہے زمینوں اپنے کبزے میں لیں مگر سوال جو ہے بازار کا جس کو عوید بتایا جارہا ہے اس پر جو ہے ابھی فلحال جانچ ہوگی اس کے بعد ہی کچھ نڑنے لیا جائے گا ویڈیو جنلیس ناظم کے ساتھ افان احمد کیو ٹی وی بھارت بتائیوں